سلام علیکم جی میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل زارہ کازمی کو سندھ ہائی کورٹ پیش کرنے سے پہلی رشا دیا گیا تھا زلیل نیکسس نے اعتراف کر لیا ہے بچی کو ایک رات پہلے نشے کی ہیوی ڈوز دے کر اپنی مرضی کا بیان دلوایا گیا بچی جب سندھ ہائی کورٹ میں موجود تھی تو اس کے کان میں مسلسل انسٹرکشنز دی جا رہی تھی اور وہ بچی وہی بول رہی تھی جو اس نے بلوایا جا رہا تھا ایک ملاقات کروا تو صرف ایک ملاقات کا سوال ہے بابا زہی دوبارہ سے بچی کو کنٹرول کرنے کے لئے تیار بار بار درخواستیں دے رہا ہے بار بار پیشیاں بھگت رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ بچی سے ملاقات کر کے اس کو ان ویڈیوز کے حوالے سے ڈرانا چاہتا ہے جو زلیل نیکسس کے قبضے میں ہے اس وقت زلیل نیکسس نے آخری بار بتا دیا ہے کہ اب ان کے پاس آرہ کازمی کے کون سے راز ہیں پہلی بار بتایا تھا اور اب میرے خال میں کل بتا کر جو ہے ایک بار پھر سے غلطی ہو گئی لیکن کیا کریں کہ مو سے نکلیوی بات جو ہے وہ اب دنیا کے سامنے آ گئی ہے ویڈیو آپ نے اس لیے آخر تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ پہلی بار جب بچی کو سندھائی کورٹ میں پیش کیا گیا تھا تو اس وقت بچی کو کون کنٹرول کر رہا تھا کس طرح سے کنٹرول کیا گیا کتنی ڈوز میں نشا دیا گیا تھا اور بچی کو کب نشا دیا گیا جب اس کے والدین اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے بچی کو گھسیٹ رہتے ہاتھ سے پکڑ کے بچی نے ایک بار بھی نظر اٹھا کہ اپنی ماں کو کیوں نہ دیکھا اب سارے رازوں سے پردہ اٹھ چکا ہے کلہ کما کریں گے آج کی ویڈیو میں اچھا جی کسی بھی بچی کے بچے کے جو والدین ہیں ان سے ملاقات ہونا بڑی نورمل سی چیز ہے پورا پاکستان اس وقت اس ملاقات کو لے کر خوش ہو رہے لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو غشی کے دورے پڑھ رہے ہیں زارہ کازمی کی والدین سے ملاقات کو خیر اتنا بڑا اشیو بنانے کا مقصد کیا ہے وہ مقصد میں آپ کو اب بھی بتاتی ہوں اچھا جی یہی وہ بجا ہے جسے زلیل نیکسس جو ہے اس کی چیخیں نکل رہی ہیں اور وہ چیخیں جو ہے کراچی تا خیبر سنائی دی جا رہی ہیں بچی کی والدین سے ملاقات نے ان کے مقروع چہروں سے مکمل طور پر نکابیں جو ہے وہ اتار دیا ہے جو آخری ملاقات ہوئی ہے اس میں تو میدی بھائی نے یہ بات بولی ہے میری ان سے آج صبح بات ہوئی ہے ڈیٹیل بات ہوئی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ بچی سے یہ ملاقات تو پہلی دو ملاقاتوں سے بھی بہترین ثابت ہوئی جس میں بچی نے ان لوگوں کے مقروع چہرے بے نکاب کر دیا ہے اب زلیل اکسس جی اپنے موہ سے اطراف کرنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ کیسے بچی کو نشا دیا گیا کن کن مواقع پر بچی کو نشا دیا گیا کس طرح سے بچی کو جو ہے وہ ڈوز دی گئی کبھی ہائی ڈوز دی گئی اور کبھی جو ہے کانوں میں انسٹرکشنز دی جاتی تھی کس طرح جی زہیر کو ایک ہینڈلر کے طور پر استعمال کیا گیا اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وجہ سے میدی کازمی جو ہے اور ہم سب مل کر ان درندوں کو سزا دلوانا چاہتے ہیں کیونکہ زہیر کو ہمیشہ انہوں نے ہینڈلر بنایا ہے اور یہ پہلا کیس نہیں ہے یہ تو پہلا کیس سامنے آ گیا ہے میدی کازمی کی وجہ سے ورنہ اس سے پہلے ہی کتنی بچیوں کا سوادہ کر چکے ہیں ان بچیوں کی زندگی برباد کر چکے ہیں ان بچیوں کو بیج چکے ہیں اچھا جی بچی سے زبدستی اپنی مرضی کا بیان انہوں نے کس طرح سے دلوائی یہ تمام باتیں اب زلیل نیکسس کو جو ہے مجبوراں ماننی پڑھیں گے کیونکہ کیا کریں جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر موگ سے نکل جاتا ہے اور یہ ممکن ہوا صرف وزارہ کازمی کے اپنے والدین سے ملاقات کے بعد کہ ان رازوں سے پردہ اٹھایا گیا زلیل نیکسس کا جی پلان جو ہے بڑا ہی سمپل اور کلیر تھا بچی جو ہے وہ کبھی اپنے ماں باپ سے ملنے ہی نہ پاتی مل ہی نہ پاتی کیونکہ گیم ہی ایسی کھیلی گئی تھی کراچی جب آتی ہے تو انہوں نے کہا کہ 164 کا بیان جو ہے وہ دلوائے بچی کو اس وقت جو ہے انہوں نے پورا فیٹ کیا ہوا تھا بچی کو ڈرائیا ہوا تھا کہ تمہاری ویڈیوز ہیں تو بچی نے کراچی کوٹ میں جانا تھا اور جا کر 164 کا بیان دے رہا تھا جس میں بچی نے کہنا تھا کہ جی میں زہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میری عمر جو ہے 14 سال سے جو ہے وہ نیچے نہیں ہے تو یہی سارے معاملاتیں انہوں نے یہ سٹوری سوچی تھی کہ بھئی یہ سب کچھ ہوگا لیکن جناب ایسا نہیں ہوا ہوا یہ کہ ملاقات ہوئی بچی کی والدین سے بچی کا جھگاؤ جو ہے وہ والدین کی طرف تھا اگر بچی زہیر زہیر جنونلی کرتی تو دیفنیٹی آہ زہیر سے بھی ملاقات ہو چکی ہوتی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پر جب ملاقات بچی کی ہوتی ہے تو ایک جو ہے جد صاحبہ بھی گئی تھی بچی سے اگر زبدستی ملاقات کروائی جاتی والدین کی تو دیفنیٹی وہ جد صاحبہ جو ہے ان کو بچی بول دیتی کہ جی میں تو زہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور یہ یہ معاملہ تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا نہ ہی ریپورٹ میں تذکرہ کیا گیا ایسی کسی بھی بات کا اچھا چی بچی کے زہر میں باباپ کے خلاف بہت زہر بھرا گیا تھا اب زلیل ایکسس کے سوشل میڈیا سیل جو ہے وہ کھل کے کہتا ہے کہ زارہ کازمی کا ون سکسی فور کا بیان جو ہے اسی لئے نہیں دلوانا چاہتے کیونکہ وہ زہیر کے خلاف بیان دیتے ہی یار میرے ہسی آتی ہے تم لوگوں نے زہیر کے خلاف جو ہے تاریفی کلمات لاہور میں یا سندھائی کورٹ میں جب بھی تم نے جو ہے وہ بچی سے اگلوائے اس وقت بچی کو تم لوگوں نے کس طرح سے ہانگل کیا تھا اب بچی نے وہ ساری بات بتا دی ہے بچی نے بتا دیا زارہ کازمی نے کہ بھئی تم لوگوں کے بس ویڈیوز تھے اور کچھ ایسی تصاویر ہے اور وہ تم نے یعنی کہ جو گھٹیا ہے سستی اداکارہ ہے کذاب ہے اس نے بھی ایکسپٹ کر لیا اپنی ویڈیو میں کہ اس کے پاس بہت کچھ ایسا مواد ہے جو وہ آئیستہ آئیستہ دنیا کے سامنے لے کر آئے گی اور یہ وہی مواد ہے جس کی ویسے بچی کو ڈرائیا گیا تھا پھر ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ کیسے ایک رات پہلے بچی کو نشا دے کر اپنی مرضی کا بیان ان لوگوں نے دلوایا یا کسی سے بھی اپنی مرضی کا بیان دلوایا جا سکتا ہے اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر نشا دے کر اپنی مرضی کا بیان دلوایا جا سکتا ہے تو پھر تین مہینے سے شیلٹر ہوم میں بچی کو جو ہے وہ کیوں رکھا گیا ہے بچی تین مہینے پہلے بچی کو اگر یہ لوگ نشا دیتے میدی کازمی فیملی تو نشا دیتے اور تین مہینے پہلے بچی کو رام سے اپنی مرضی کا بیان دلوااتے اور گھر لے جاتے تو جو تم لوگ ہر بھی اپناتے رہتے ہو یا پہلے بھی تم لوگ نے اپنایا جتنے تم لوگوں نے انٹرویوز کنڈکٹ کیے اس میں تم نے بچی کو ایک رات پہلے نشا دیا تمہیں یہ ساری باتیں کیسے پتا ہے یہ خاتون جو ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیا یہ کس کس کو نشا دیتی رہی ہے جو اس کو پتا ہے کہ جی نشے میں کچھ نشے ایسے ہیں جو اٹھالیس گھنٹے میں خواتین اپنے کپڑے پھار لیتی ہیں خدا کا خوف کرو پھر یہ کہتی ہے کہ جی ایک رات پہلے نشا زیادہ ڈیٹیلز سے جو ہے وہ تفصیلات کا علم ہوتا ہے جو کہ میرے خال میں ککڑی زیادہ اچھے سے بتا سکتی ہے کیونکہ ہم لوگوں تو نہیں پتا کہ کون سا نشا کیسا ہوتا اور کس کا کیا استعمال ہوتا ہے اچھا جی حقیقت یہ ہے کہ بچی زلین نیکسس کے ٹراؤما سے باہر نکل کے اب نومل ہو رہی ہے والدین سے چھ مہینے بعد ملاقات ہوئی تو بچی کو احساس ہوا کہ جی اس کے ذہن میں تو زہیر بھرا گیا تھا اور اب وہ جو زہر ہے وہ آہستہ آہستہ نکل رہا ہے والدین تو اس کا بھلائی چاہتے ہیں اس کے نیچرل گارڈین بھی اس کے والدین ہیں اور ان کے پاس بچی محفوظ بھی ہے نہ والدین نے کبھی اپنی بچی کی یا کوئی بھی والدین اپنی بچی کی کوئی ویڈیوز بناتا ہے نہ وہیات تصاویر کھیجھتا ہے کہ جی موقع ملے گا تو موقع جب پڑے گا ہم پہ تو ہم اپنی بچی کی جو ہے وہ ویڈیوز یا تصاویر وائلر کر دیں گے بچی کو علم ہے کہ کس طرح سے ایک عذاب ہے اول اور زلیل نیکسس نے اس کی تصاویر اس کی ویڈیوز بنائی اور اس کو ڈرائیا دھمکایا گیا بچی کی زہری حالت جو ہے ماشاءاللہ سے بہتر ہو رہی ہے اور زلیل نیکسس کو معلوم ہو چکا کہ اب تو بچی کوٹ میں بھی زہیر کے خلاف جو ہے وہ بھیان دے گی اور بتائے گی کہ زہینے کے ساتھ کیا کیا ان کی ہوا نکل گئی ہے یہ دیکھ کر جی وان سکسٹی فور کے اپلیکیشن بھی جرام ان لوگوں نے واپس لے لی لیکن جلد جو ہے وہ بازی میں کہتے ہیں نا کہ انسان جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے تو ان کا جو میڈیا سیل ہے یہ راز کھول گیا کہ جی کیسے نشا پلا کر بچی سے اپنی مرضی کے بیانات دلوائے جا سکتے ہیں مہدی کاسمی نے تو نہیں دلوائی ہاں تم لوگوں نے جتنے بار بچی سے بیانات دلوائے تھے اس کو تم نے دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ جب بچی کو پہلے بار سندھائی کورٹ لے کر آیا گیا تو کس طرح سے تم لوگوں نے ایک دن پہلے وہ نشا دیا جس کا تذکرہ تم بیٹ کر اپنے لائف میں کر رہی ہو اور وہ نشا ہے یہ جو تم لوگ اکسر اپنی بچی کو جو فیبیر گیٹی انٹرلویوز کروائے گئے جو لائف سیشنز کروائے گئے بچی کو تم لوگ یہ نشا دیتے تھے آپ سب کو میں تھوڑا سا یاد کرواتی چلوں کہ بچی ایک بار میں وہ ویڈیو جب دیکھتی ہوں میری روح کام جاتی ہے زارہ کاسمی کو ڈیر گھنٹے کے لائف سیشن میں کذابہ اول کے بچھایا گیا وہ بچھاری بار بار ایسے ایسے کر رہی تھی اور کذابہ بار بار اس کو دیکھے کہ اس کی طببت خراب ہے اس کی طببت خراب ہے اس وقت بچی کے چہرے پر مارک اٹھائی کے نشان بھی نظر آ رہے تھے ہم لوگوں کو اور زہیر جو ہے جو کہ بڑی محبت کرتا ہے وہ ہی رانجھا ولی محبت ہے وہ کیا کر رہا تھا کہ اس کو ایسے ایسے ہاتھوں سے کبھی شونڈر سے ایسے سے دھکے دے رہا تھا تو اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا اور بچی اس دن اپنے والدین کے خلاف بیانات دے رہی تھی اوزن بچی نے خودکشی کے حوالے سے بات کی تو اب مجھے چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ کذابہ کے موزے جو بکواس کل نکلی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ کس طرح سے بچی جو ہے اس کو نشے میں ایک دن پہلے نشا کروا کے جو ہے وہ بیانات دلوائے جاتے ہیں تو سارے فیبریکیٹڈ انٹریوز آپ دیکھ لیں آن ریکٹ ہے ان کی ویڈیو میں نے اپنے پاس سمال کے رکھ لیے کہ کس طرح سے بچی کو انہوں نے نشا دیا اور یقین جانے جی اب میں بتاتی چلوں کہ بچی جب سندھائی کورٹ پہ اس کو پیش کیا گیا اس کے کان میں مسلسل انسٹرکشنز آ رہی تھی اور بچی جو ہے وہ ہوشوحواس میں نہیں تھی اپنی شکر سامنے دیکھا جی زلیل نیکسز کے ہاتھ پاؤں ہوں پھول چکے ہیں اور اپنے ہی رازوں سے پردے اٹھانا شروع ہو چکے ہیں رکو زرا صبر کرو بھاگنا نہیں ہے آپ تو تمہیں توڑ تک چھوڑ کر آئیں گے اور توڑ اور منزل جو ہے وہ جیل ہے تم لوگوں نے سات مہینے جیسے ماں باپ کو اور جو ان کی فیملی ہے اور عوام کو پاگل کیا اب تم کو ڈنڈے پڑیں گے تم لوگوں کے موہ پہ جو ہے وہ کالک لگائی جائے گی زیادہ انتظار نہیں ہے زارہ کازمی خود گھوڑ میں جا کر جو ہے تم لوگوں کو جو ہے بے نکاب کرے گی بیٹھ کر میدی علی کازمی کے ساتھ جو ہے وہ پریس کانفرنز کرے گی کہ تم لوگوں نے کس طرح سے اگواہ کیا کہاں کہاں پہ رکھا کتنی ظلم و زیادتی کی کس طرح سے ویڈیوز بنائیں اور کس طرح سے بچی کو جو ہے وہ ذہنی عذیت دی تو اب انتظار کرنا ہے بھاگنا نہیں ہے اپنے باپ کی اولاد ہونا تو اب بھاگنا نا یہی پہ رہنا کیونکہ تم لوگوں کو جو زناٹے دا تھپڑ انشاءالت اللہ انکریب پڑھنے والے اس کی گونج جو ہے وہ ہر چگہ سنائی دے گی